میں مانسہ میں آج آپ کمپین چلا رہی ہے کیسے لگ رہی ہے آپ کے کمپین اور کیسے کہاں تک پہنچ چکی ہے دیکھو کمپین تو بہت بڑیا چل رہی ہے کیونکہ سارے لوگوں کا مجھے بہت زیادہ اس میں یوگدان مل رہے ہیں سارے خوش ہیں سارے یہ چانتی ہے کہ بی جے پی آئے تب ہی منجاب میں امن شانتی آئے گی تب ہی شراغتیں یہاں ختم ہوں گی تب ہی یہاں پہ رام راج آئے گا جیسے یو پی میں یوگی جی کی سرکار ہے اور سب خوش ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ویسی اگر کورنمنٹ لانی ہے تو بی جے پی کو ہی ووٹ دینی ہوگی یہ سارے سامجھ چکے میں پنجاب سرکار نے آپ کو نوٹس جاری کیا ہے بی جا تو جوائن کر لو نہیں آپ پر کاروائی ہوگی جو کاروائی انہوں نے کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں جوائن میں نہیں کرنے والی نہ ہی میرا جوائن کرنا بنتا ہے کیونکہ میں ریٹائر ہو چکی ہوں مجھے سنٹرل گورنمنٹ نے ریٹائر کر دیا ہے اب کاروائی ان کو جو لگتی ہے وہ کر سکتے ہیں باقی جو میں الیکشن لڑنے جاری ہوں اس پہ ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے میں اپنا نومینیشن پیپر فائری کروں گی اور الیکشن لڑوں گی جو کاروائی ان کو کرنی ہے وہ لگ سے کرتے رہیں جو ان کی مرضی ہے وہ کرتے رہیں میں نے انہوں نے کہا بھی پنجاب کیڈر کے ہیں جو پنجاب سرکار سے پہلے منجوری لینے تھے اور جو آپ نے ڈاکون ڈیسن کو دیئے ہیں وہ آپ کے میل نہیں کھا رہے کیا میل نہیں کھا رہا کیونکہ آپ نے بلнос ہے میری ماتا بزرگ ہے میں ان کے لیے سیوہ کے لیے لیکن آپ کا کہیں دے home میں نے سیوہ نہیں لکھی میں نے یہ لکھا میرے ان کے ساتھ جا کے رہنا ہے وہ پھھنڈا میں رہتے ہیں میں پھھنڈا میں رہنے ان کے ساتھ آگئی ہوں ساتھ میں میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میرے زندگی میں دوسرے پلانز ہیں یہ بھی ساتھ ایک لائن لکھی ہے تو اب میں اس پلان کی انصار اپنی ایڈکشن لڑ رہی ہوں ویسے بھی ریٹائرڈ بندہ کچھ کرے کچھ نہ کرے اس کا سرکار سے کوئی مطلب نہیں ہوتا سرکار ایسے ساری ہوں اور میں کوئی سرکار کی غلام نہیں ہوں میں کل کوئی امریکہ بھی جا سکتی ہوں تو سرکار مجھے روکے گی کہ آپ وہاں کیوں چلے گئے جب میں ریٹائر ہی ہو چکی ہوں تو سرکار کا میرے ساتھ مطلب کیا ہے میں پہلے ریزگریشن کو لے کر ویواد ہوا اور اب اس بار دوبارہ ایک بار نوٹس جائے گی ویواد تو ہوتے رہیں گے میرے ساتھ ہوا پھر کسی اور کے ساتھ ہو جائے گا سرکار کے تو ویواد چلتے رہیں گے سرکار ہی ویواد دیتا ہے تو میں اس میں کیا کر سکتی ہوں ایک اور آفیسر نے اسطیفہ دیا ہے ریٹائرمنٹ مانگیا ہے اس کو بھی پتہ نہیں دی ہے کہ نہیں دی مجھے نہیں پتہ ایک آئی پی ایس آفیسر نے ریٹائر مانگی ہے انہوں نے کہا میں پنجرے سے ازاد ہو گیا اب وہ پنجرے سے کتنے ازاد ہوئے ہیں مجھے نہیں پتہ ان کو بھی ایسے نوٹس نکلتے رہے گے کہ آپ پہ کاروائی کریں گے سو یہ تو چلتا رہے گا جیسی سرکار ہے ویسے کام چل رہے ہیں کل میں سی ایم کا روڈ شو بھی ہویا ہے بٹنگ ڈا میں تو کوئی ایسا تو نہیں ہے اس کے بعد ان کو ایسا لگا ہو پھول پھیکنا وہ لوگوں نے فینکیاں نہیں فینکے مجھے نہیں پتہ وہ آپ کہیں سے پھول پھیکنا ایک محمد رہی ہے صدولگر میں آئیت سے سی ایم لیکن انہوں نے کوئی پرجیکٹ کی بات نہیں کی سینٹرز لانے کے لیے صرف سکویر بعد بار اس کی ریپیٹ کر رہے تھے آپ کو کیا لگ رہا ہے بھی ایک سی ایم کو جو پنجاب کے بجٹ لینا تھا پنجاب کے لیے میں انڈرسٹ نہیں لے کر اور وہ نہیں بولا لیکن اسے چھوٹکلے بناتے رہے اس کو آپ کیا سی لے رہے دیکھو چھوٹکلے آپ نے سنے ہوں گے تو چھوٹکلے انہوں نے بنائے ہوں گے پروجیکٹ تو ان کو نہ پتا ہے کیسے لانا ہے کیسے بنانا ہے چھوٹکلے ان کا پرانا پیشار وہ سناتے رہے ہوں گے موسیقی موسیقا 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 موسیقا